اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی نیو ویڈیو مرید کرتا سب خیر و آفیس سے ہوں گے اور یہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہے اس کمرے میں تو اب ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں لاہول کے طرف رستے میں کوئی روگرا بندہ تو پتا کوئی نہیں ابھی ہم بالا کور پہنچیں کہ پھر وہاں سے ہمجھے نکلنا ہے تو اس کمرے کی آخری ویڈیو اور جو بدے نیو آئے چینل سبسکرائب کر دو بیل ناوٹسکیشن ہون کر دو تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک آتی رہیں سہی سہی اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جارا چاہیے یار دوستو اب ہم اوٹل سے نکل آیا اب آگے جا رہے ہیں ابھی بتا کوئی نہیں کسے جا رہے ہیں کوئی لوکیشن فائنالی ہوئی یار دوستو یہاں پہ نا یہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی تو یہاں پہ اور ساری باند ہو گئی تھی تو یہ کرین نے کلیر کیا ہے رستہ اس کے بعد ہم نکلے ہیں یہاں پہ کافی رشتہ تو لوگ کافی دیر سے کڑھ رہے تھے تو ہم بھی جا کے کھڑے ہوگے پھر لائن میں تو یہاں سے ہم نکلے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہ پہاڑی ہے یہ آپ بہت پیارا ویوار تھے یہ سامنے بالا去 ہے سارا تو پیارا بھی آرت ہے میں نے کہہ یہاں سے آپ کو یہ دکھاتا ہوں بالا apare کا ویوہر لہو سے جب بیٹھتے ہو تو بالا guid یہاں chuyہ پہ آپ سے بس ساری اتار دیتی ہیں پھر یہاں سے آگیا آپ کی مرضی یہ بالا دریا کنھار جا رہا ہے یہ بالا کورت سے ہوتے ہوئے دریا کنھار کا شٹارٹنگ پہ رہاں اب کو دکھا ہے پیچھلی ویڈیو میں تو یہ پھر ماؤنٹین آگی کیونکہ یہ پہاڑوں کے اندر سے ہی ہم گئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں مان سیرا پہلے ہم وہاں سے ناران سے آئے ہیں بالا کورٹ بالا کورٹ سے مان سیرا اب ہم جا رہے ہیں تو یہ بان سیرا کا راستہ بیچ میں اب چل رہے ہیں یار اس ویڈیو میں سارا بوئیس آور ہی ہے کیونکہ پورا دن ہم ٹرائیول میں رہے ہیں تو میں نے سارا پھر ویڈیوز بغیرہ ریکوڈ کرتا رہا ہوں تو میں نے کہا باب میں بوئیس آور کرنے کے بیچ میں وہ بلوک شلوک تو بنائے نہیں یہ کلپ بنائے تھے تو اس بلوک پر بوئیس آور کرو جو بنائے یہ پہاڑیاں آپ دیکھیں مان سیرا اوپر کی سائیڈ ہے تو یہ اب اوپر جا رہے ہیں اب وہی ہے گاڑی میں یہ اسلامباد ایک سو پیالیس کلومیٹر اب یہ ہم اسلامباد نہیں پہنچی یہ مان سیرا کے راستے میں یہ موٹر وی پہ گاڑی اب جال رہی مان سیرا یہ ٹرنل آگی ٹرنل کے اندر نیٹ نہیں چاہ رہا ہوتا سگنل ہی نہیں آتے ایک سگنل بھی نہیں آرہا ہوتا تھا کافی لمبی ٹرنل بھی تھی تو ایک یہ چھوٹی کی ٹرنل آئی ہے اس کا پورا پورا میں نے کلپ ریکوڈ کے دی یہ والی پوری چھوٹی ایک ٹرنل ہے بڑی بڑی کافی تھی تو وہ پتہ نہیں لگ رہا تھا شروع کاس ہوئی ہے ان کاس یعنی کہ اس کا شروع کا کلپ بنایا تھا آخر کا تو اس کا میں نے ٹرنل پورا بنایا تھا اس وجہ سے میں نے یہ لگا دیا باقی ڈیلیٹ کر دیئے تو یہ ہنگامی لینڈ ہنگامی صورت میں آپ یہاں پہ گاڑی چڑھا کے یعنی کہ بریک وغیرہ فیل ہو جائے تو ہنگامی صورت پہ آپ یہاں پہ گاڑی چڑھا کے روک سکتے ہیں اپنی یہ بھی سہولت انہوں نے موٹر وی پہ دیئے یہ اسلام آباد حویلیاں اور ایفٹ آباد آ رہا تھا تو یہ اب پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا یہ شروع میں اس کا بورٹ گزریا تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھنا ہی خالی دریاء تھی اس کے نیچے سے کوئی پانی گزر نہیں رہا تھا رہا ابھی سے بھی برے علاہ آتے ہیں اس کے بالکل ہی سوکی ہوئی تھی تو حفیدان بھی کہتے دریاء تو نہیں ہے پر پیچھے انہیں دریاء کا بورٹ لگایا ہوا تھا یہ ہم اسلام آباد پہنچے ہیں تو یہ اسلام آباد کی بیلڈنگز ہیں یہ ساری راورپنڈی سے ہوتا ہے اسلام آباد پہنچے اب اسلام آباد سے ہم نے لاہور کے لئے بس جونتے ہیں اور اس میں بیٹھتے ہیں تو اسلام آباد تو کافی بارش ہو رہی تھی اور ہوا بھی کافی چاہی تھی اور یہ ٹول پلاز ہے اسلام آباد کا یاس دو تر ساتھ ہے ہم اسلام آباد میں انٹر ہو جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی در سسٹم کیا ہوا تھا کہ آپ کیو آر کورٹ سے گاڑی سکین بھی کر سکتے ہیں اس کا کافی موسم خرابت ہے اسلام آباد کا لوگ بارش بھی ساتھ ہی شروع ہو گی پہلے ہوا چالی تھی مٹی والی ہوا لیکن یہاں پہ ہم جب باس میں بیٹھ کے تو اس کے بعد بارش بھی شروع ہو گیا تو اب یہاں اسلام آباد سے نکلنے لگے ہیں یہ آپ بیلڈنگز دیکھیں یہ نیو بیلڈنگز بن رہی تھی تو ان کا میں نے کلیپشلی ریکارڈ کیا سارے اسلام آباد میں بیلڈنگز کافی انچی انچی ہیں لاہور کی نسبت یہ مین مین یا تو ہم اڈے وغیرہ پہ گیا اس وقت سے میں دیکھی مین مین بڑی بڑی تو اس کے بعد سیدھا سیدھا نیازی اٹھوکر لاہور ہم پہنچ گئے ہیں باس سوالے نے کہا تھا بتی چون کو اتاروں گا لیکن اس نے دو نمبریں کیا میں نیازی اٹھے اتار دیا ہے غلط کیا اس نے تو پھر اب ہم نے نیازی اٹھے سے رکشہ لیا اور سیدھا رکشہ لے کے گھر اٹھے سے رکشہ لیا اور سیدھا لیا اور سیدھا لیا اور سیدھا اپنے بیگ وغیرہ بند کر رہے گا اور یہ فون بھی رکھے گا سارا اسمان سیدھا لیا اور یہ سمان سمیٹے گا اور نکلے گا تو ٹور مارے یا پہ ختم ہو گیا اگر آپ کو سارا ٹور پسند ہے اگر آپ کو چار پانچ لوگ اتنے بھی رہے تو اس کو بھی لایک شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اس ویڈیو پہ اگر سارا پسند ہے تو یہ آپ اسی پہ آپ کریں گے باقی تو آپ چلا کے کرنے والے ہیں اس پیشل جا کے کمنٹ کریں تو بس پہی ویڈیو ایڈ کرتے ہیں ہم میت کرتا آپ سب کو ویڈیو پسند ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے دمان میں رکھیں سارا آپ سے سکھ کے نیکس ویڈیو پھر ملتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں السلام